جب کسی محفل میں بیٹھیں تو اس طرح پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد جب تک اس محفل میں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ کسی کی گیبت نہیں کریں گے اور جب محفل برخواست ہو جائے تو یہی پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی کوئی گیبت نہیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد ابھی تو باب المدینہ میں یا آپ تو مدنی چینل الحمدللہ دیکھتے رہتے ہیں لائیب بھی پروگرام چل رہا ہے نگرانے جھوڑا اکثر فرماتے ہیں گیبت کے خلاف جنگ جائے رہے گی انشاءاللہ تو گیبت کے خلاف ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے ایک مرتبہ ابھی امیرل سنت کا جانے کا تھا ماملہ پاکستان سے باہر چلے گئے تو کسی اسلام بھائیوں کو باپا سے ملاقات کرنے تھی بڑے دنوں سے آجی زمزم سے کہہ رہتے ہیں میری ملاقات ہو جائے میری ملاقات ہو جائے میری آجی زمزم نے کہا انشاءاللہ میں جلد ملاقات آپ کی کروا دوں گا امید ہے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا امیرل سنت کے حد کے آپ کو ملاقات کی ترقی بن جائے گی وہ داراس میں تھے کہ معلوم جلا امیرل سنت پاکستان سے باہر چلے گئے آہ اس پر تو یہ صدمہ ملو گا کہ امیرل سنت چلے گئے اے میرا مولا میں اتنا ملنا چاہتا تو اتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی بس اسی رات رو 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 کر آخر سو گئے سونا کیا ہوگا قسمت اندائے لے کے جھاگے سوار اللہ مرشید الحمدلہ تشریف فرما ہو اس کے خواہ اسے گلے لگا لیا اسے گلے لگایا مانگتے ہو تو وہ بھی الحمدللہ ہمارے مدنی نعمت کا ذمہ دار تھا اس نے کہا باپا جان مجھے ایک ہزار مدنی نعمت کے رسائل دے دیں تو آپ نے خواہ میں ہی اس کو ایک پوٹلی دے دی آت میں آپ نے پوٹلی دی اور کہیے لگ اب وہ پوٹلی تو اس نے نہیں اور لے کر اس نے کیا کہ علماری کے اوپر اردی اب علماری کے اوپر اس نے رکھی پھر صبح الحمدللہ فجر کے لیے اٹھا ہوا پیر صاحب نے خواب میں کرم فرما دیا یوں ملاقات نہیں بھیوں ہو گئی اور سینے سے بھی لگا لیا پھر اس کی نظر علماری پہ پڑی پوٹلی پہ پڑے لی تو وہی پوٹلی ہے پڑے ہوئی ہے نا اور اس میں سے ایک ہزار رسالے ہی نکلے الحمدللہ یہ سعادت یوں حاصل بھی کہ الحمدللہ میں نے اس رسالوں کو دوسا دیا سر پہ رکھا بہت سے اسلام بھائیوں کو الحمدللہ آج زمزم نے کچھ اس طرح ہوتا ہے نا مدنی فیس ہوتی ہے ہمارے ہاں کوئی بارہ ماہ کے لئے سفر کے لئے جائے تو اس کو دوں گا کوئی بانوے دن کے لئے تو الحمدللہ کافی اسلام امام کو آج زمزم نے تحفے میں دیئے تو پیار اس لئے میں حقیقت یہ دھوچ ابھی کہ وہ سنتے تھے نا کہ یوں تو کئی بزرگان دین سے واقعات ملتے ہیں لیکن امام بوسیری علیہ رحمہ کا جو واقعات ملتا ہے ہمیں کہ آقا علیہ السلام نے خواب میں آکے چادر ہے تو مبارکہ دی نا تو اسی طرح اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کافی عطا فرماتا ہے تو انہوں نے خواب میں آکے رسالے دے دیئے تو یہ اسی خوشی گندہ جب سنا دونے کا دیکھیں یار ہم کیسے ہیں کہ اللہ کے ولی کی شان ہے ہم ان کے ملیدین ہیں ان کے متعلقین ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ہے کہ آزار برودہ نیشر جمع ہوں گے سب اور کچھ معاملات ہوگا تو یہ اللہ کے ولی ہماری انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے گئے گئے امیر علیہ السلام کی یہ ادا کہ وہ فکر مدینہ کا ذہن دے رہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی انفرادی عبادت کا ذہن مرانا ہے ہم اپنی انفرادی عبادت کب کریں گے اب مثال کے طور پر ہم دوسری چیزوں کی تو فکریں کرتے ہیں یہ کام کرنا ہے یہاں جانا ہے یہاں مدرسہ ہے یہاں درس دینا ہے یہ اپنی فکر آیا آپ نے اپنی پنج وقتہ نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑی فتح جلال اللہ خیر کرے فتح نہیں پڑی نہ پڑی اسی طرح آپ یارسلہیں بھائیوں صدائے مدینہ صدائے مدینہ کیا ہے فجر کی نماز کی محافظت ہے کہ ہم صدائے مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا جیسے آپ کی آئیت موبائل پر لگانے کی بھی ترکیب ہے کہ موبائل پر آپ نے کسی کو پول کر دی صدائے مدینہ مانی جائے گی تو آیا کسی کو اٹھایا فجر میں فجر میں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ آپ سوتے رہے جائے اپنی نماز پڑھ لی اسی طرح اپنی عبادت کے معاملے قرآن کی تلاوت کرنا قرآن پاک کی تلاوت کون کرتا ہے اور کرتا ہے تو مخارش کے معاملات تو آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنی اس یعنی اپنی انفرادی عبادت میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں مجھے قرآن بھی پڑھنا ہے تو آیا میں نے مخارج اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھا کہ ہم دوسری چیزیں سوچتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی اہم رکھتے ہیں اہمیت رکھتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح عبادت کرتا ہے اپنے نماز میں سنت قبلیہ اور بادیہ اب اثر کی نماز کے بارے میں ایک مردبہ امیر سنت جامت و برکات و مالیہ چند ذمہ داران کے پاس بہار شریعت لے کے آئے اور آپ نے موقع دیکھا کہ اسلامی بھائی بیٹھے میں تو آپ نے کہا کہ میں کچھ دیر بعد آ جاؤں گا آپ مصروف ہوتا ہوں تو اسلامی بھائی وہ ہوئے تو انہیں کہا سب آ جاتے ہیں پھر میں بیٹھتا ہوں تھوڑے دیر بعد پھر آئے تو تمام ذمہ داران جمع ہو گئے تھے پھر آپ نے تو اسلامی بھائی سوچنے لگے بتا نہیں امیر سنت کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ باہر شریعت لے کے آئے ہیں اور اس طرح تو امیر سنت نے پھر آپ جو نکالا وہ تھا بعد سنت قبلیہ اور آپ نے فرمایا کہ آیا اثر کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس روایت بہین کی اللہ تعالی رحم فرمائے اثر کی سنت قبلیہ پڑھنے والوں پر سنت بہار ہے یا اللہ اس وجہ ان پر رحم فرما جو اثر کی پہلی کی سنت ادا کر لیں پیارے سلیم سوچیں ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی بس وقت گزرے فرض ملے اور اللہ حق پرام کریں ارے تم بھی بڑی نماز اللہ تعالی رحم فرمائے جو اثر کی سنت قبلیہ پڑھتا ہے یہ روایت ہے یہ سرکار علیہ السلام کے لبے مبارک سے نکلا اس کا مفوہ میں یہ تو مجھے امیر سنت کی ایک مناجات کا بھی وہ یاد آ گیا آپ فرماتے ہیں رب کی عبادت کی دشواری اور کناہوں کی بیماری دونوں آفتیں دور ہو مولا یا اللہ میرے جھولی کر دیں کیا پیارے سنوے بھائیوں یہ ایسا ہے کہ رب کی عبادت کی دشواری جو عبادت کے معاملات میں ہماری دشواری ابھی کوئی دوسرا کام کرنے کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں گے ٹی وی پہ بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں گے دیگر گفتگو پچھات لوگوں سے گیبتے بہتان تراشیوں یہ کرنے میں ہم لگ جائیں گے لیکن سنت ایک قبلیہ ہو یا فرض علوم ہو ہمیں اتنی تکلیر بہت اللہ ہوتی ہے ہمارا دل نہیں ہوتا کہ ہماری عبادت جندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ایک جھٹکہ لگے گا اور دنیا سے جلے جائیں گے تو پیارے سلامی بھئیوں بس یہی ایک وہ ہے کہ ہماری رسولت نے یہ ذہن دیا میں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہماری آخرت کے لئے کون نے آج یہ بتایا آپ کو کوئی کاٹ دے دے گا مدنی ناوات کا کس کو فکر ہے کہ آخرت کی بھلائیں ہو جائے کسی کی آتو سب یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت لگے ہوئے اور اگر فکر ہے تو ہماری رسولت کو ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت الحمدللہ آپ کے ملک میں مدنی چھنے لینا یہ باپا کی تفکر کا ایک نتیجہ ہے باپا نے امت کی خیر خواہی گی آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی اہم جو سنت ہے وہ امت سے محبت ہے سبحان اللہ تو مجھے بس وہ علیہ السلام سے محبت کا ہے وہ مون ہے کہ بس میں سرکار علیہ السلام کی امت سے محبت رکھتا ہوں میں چاہتا ہوں سرکار علیہ السلام کی امت ساری مسئلہ کے علیہ السلام سے وابستہ ہو جائے سیئول عقیدہ ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے یہ باپا کا مشن ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں آج دیکھیں دنیا میں بھی ہے الحمدللہ مدنی چینل تو پیار اس لیے وہ اتنا مدنی چینل مدنی چینل چل رہے ہیں اور مدنی چینل سب سرار ہیں ماشاءاللہ باہرے نظر آ رہے ہیں یہ مدنی چینل بھی باہرے ہیں مدنی چینل کہ کل ماشاءاللہ فل بھرا ہوا تھا بیٹ فوٹ کا مدنی ایسا آج کل بھرا ہوا ہوگا مدنی چینل عوامی عوام نظر آ رہے تھے ان کو نئے نئے اس لیے میں نظر آ رہے تھے میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور ابھی آیا تو میرے بھی لگا کہ ماشاءاللہ سب باہرے نظر آ رہے تھے تو اگر ہم میں کوئی نہیں آیا فیدانی مدینہ تو اس کی بھول ہے اس کو بھی آنا چاہیے اللہ عز وجل ہمیں نیکیاں کرنے نیکی کتاوت کو آن کرنے برائیم سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق